اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ابھی میں چکن ویجٹریبلز پیکٹی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن کو چھوٹو چھوٹو پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور ابھی میں اس کو میرینیٹ کروں گی چکن کو اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچ نمک اور تقریباً یہ ایک کھانے کا چمچ ہے تقریباً بھار کے کھانے کا چمچ سوائے سوز ڈالوں گی اور دونوں چیزیں ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑے دیر کے لئے میں اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لئے رکھتوں گی ابھی چکن کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھتیا ہے ساتھ ہی میں نے ویجیٹیبل کو کٹ کر لیا ہے اور اس میں میں نے ویجیٹیبل لی ہیں بند کو بھی شملا مرچ اور گاجر ان سب کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ابھی میں نے لیسن کے دو سے تین جوے لے کے ان کو میں نے بریک چوب کر کے تو آئل گرم کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور ابھی اس میں میں میرینیٹ کیا ہوا جو چکن ہے اس کو ڈال کے تو میں اس کو بھونوں گی جب تک چکن کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں اس نے اچھے سے کلر چینج کر لیا ہے چکر نے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر سبزیں ڈال دوں گی شملا مرچ نہیں ڈال دوں گی اس کے اندر میں بس گاجر اور پند کو بھی کو ڈال کے تھوڑا سا ان کو فرائے کروں گی اور ابھی میں مسالے بھی سارے نہیں ڈال دوں گی پہلے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد مسالے ڈال دوں گی نہیں تو پہلے مسالے ڈال دوں گی تو اس سے جو یہ سبزیں اور چکن ہے یہ بہت نمکین سا کرواسہ ہو جاتا ہے یہ سبزیں بھی ہو گئیں اس کے اندر فرائے ابھی میں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کے soy sauce ڈال ہوں گی اور ایک ہارڈ ساوس کا چمچ کھانے کا چمچ چلی ہورٹ سوس ہے یہ اور ایک کھانے کا چمچ سرکا اور آدھا کھانے کا چمچ جو نمک اور ایک چائے کا چمچ اس میں کالی مرچ یا سفید میرچ آپ جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں میں زیادہ سپائسی نہیں بناتی کیونکہ ہمارے کے میں کوئی بچے بڑے کچھ جو بھی ہیں سب سپائسی نہیں کھانے پسند کرتے تو ساتھ میں میں یہ اب ڈال دوں گی اس میں شملہ مرچ اور شملہ مرچ میں بہت زیادہ نہیں پکاؤں گی بس تھوڑا سا فرائے کروں گی اس کو اب میں اس کے اندر ایک چمچ کھانے کا چمچ ڈال دوں گی گارلک اور چیلی سوس آپ چاہیں تو اس کے اندر ٹماٹو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے مسالے میں سپیکٹی ڈال دی ہے اور سپیکٹی کو میں نے پہلے سے آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ آئل ڈال کے اس کو اچھے سے بوائل کر کے اس کے اوپر سے ٹھنڈا پانی گزار کے اس کو چھان کے رکھ لیا تھا اور ابھی بھی میں نے مسالے میں ڈالنے سے پہلے اس کے اوپر سے ایک دفعہ پانی گزارا ہے تو پھر میں نے اس کو مسالے میں ڈالا ہے اور ابھی میں اس کو مسالے میں اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو آئل میں تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ جو اس میں ایک کچھا پانسہ ہوتا ہے وہ اس کا ختم ہو جائے تھوڑا سا آئل میں اس کو بھون لینے سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فرائی ہونے کے بعد اب اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب تین سے چار منٹ کے لیے میں اس کو اندام پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہ بلکل تیار ہے اور جی یہ ہماری سپیکٹی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت جلدی بہت ایزی ریسیپی ہے